بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی شانہم آپ کو خوش و خورم لکھے میرے ناظرین آج کی دو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کہ دجال کا جب خروج ہوگا جب دجال آئے گا تو کیا اس وقت وقت تھم جائے گا وقت رک جائے گا یا وقت کو روک دیا جائے گا یہ دو باتیں ہیں وقت کو روک دیا جائے گا یا وقت رک جائے گا آج اس کو ڈسکس کریں گے یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی اللہ اس کو کچھ نہ کچھ تو پاور دیں گے اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا فیرون نے جب جادوگرہ کو بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی تو رسیاں پھینکنے کے بعد وہ سام بن گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا اصاد جو ہے اپنا وہ زمین پہ یعنی کہ پھینکا تو وہ ازدہہ بن گیا اب یہ جادو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پر جو پاور تھی وہ تھی رحمانی پاور اور جو یعنی کہ فیرون کے جادوگر تھے ان کے پاس تھی یعنی کہ شیطانی قوت نظر کو بان دینا دھوکہ دینا دجل دینا تو رحمانی قوت جو ہے آپ کو پتا ہے وہ تو حق سچ ہوتی ہے تو دجال کے پاس جو ہے وہ شیطانی قوت ہوگی تین قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی نمبر ایک ہوگا جادو یعنی کہ نظر کو باننا دھوکہ دینا شوکتہ بازی اور نمبر دو جو اس کو طاقت ادا کی گئی ہوگی یعنی شیطانی طاقت وہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی اور تیسے نمبر پر جدید ٹیکنالوجی وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی اگر آپ نے جادو کے پرگرام دیکھے ہوں گے ٹی وی کے اوپر چلتے ہیں یعنی کہ میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ شوکتہ باز جو ہوتا ہے جو خود کو جادوگر کہتا ہے وہ کیسے ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے تو میرے ناظرین دجال بھی ایسے ایک دجل اور فریب اور دھوکہ ہوگا نہ سمجھ آنے والا دھوکہ یہ عبارت پڑھیں کہ دجال کے آنے کے وقت وقت کا تھم جانا کیا یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوگا یا دجال کے جادو کا اثر ہوگا تو جب یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں تو میرے ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو گھڑی ہے یہ تو اب ہی اجاد ہوئی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانوں میں تو سورج کے حساب سے سورج کتا نیشے جاتا ہے اس حساب سے نمازیں پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھنا یعنی کہ سورج کو دیکھ کر سورج کہاں جا رہا ہے اندازہ کر لینا جب گھڑیاں وہ کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہمارا جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ گھڑیوں کے اوپر ہے ہم گھڑیوں کے حساب سے چلتے ہیں یہ دو بجے یہ زہر ہے یہ اثر ہے پانچ بجے یہ مغرب ہے سات بجے یا میں نے دفتہ جانا ہے آٹھ بجے ہم یعنی کہ گھڑیوں کے یعنی کہ عادی ہو چکے ہیں جب گھڑیاں ختم کر دی جائیں گی تو ہمیں تو ایسے معلوم ہوگا جا رہے اب کیا ٹائم ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا تو ممکن ہے کہ جادو کے ذریعے سے بھی اور ممکن ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں کر کے ہمیں یعنی کہ دھوکے میں رکھنا اور دجال ایک عورت بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ وقت کا تھم وقت تھمے گا نہیں یہ جو ہم کہتے ہیں وقت تھم جائے گا وقت رک جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہم یعنی کہ جو عادی بن چکے ہیں گھڑیوں کے وہ گھڑیاں شاید ختم کر دی جائیں کوئی اور چیز لے آئیں وہ جس کو وہ کنٹرول کر سکیں جیسے ٹائم مشین وہ ایجاد کر رہے ہیں آپ عبارت میں دیکھیں ٹائم مشین ایجاد کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کرنسی دیکھیں پہلے زمانے میں سونوں کے سکے تھے پھر تامبے کے پھر چاندی کے اب کیا ہوا ہم نوٹوں کے عادی بن گئے ہیں تو ایسا آہستہ آہستہ ہمیں یعنی اس طرف لے جائے جا رہا ہے اور تینوں قوتیں مل کر دجال کے ساتھ یعنی کہ دنیا کو کنٹرول کرنے ایکوشی کر رہی ہیں اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے تو لیکن مسلمانوں کو مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بچاؤ کے بہت سے طریقے بتائے ہیں اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو پیش پیش ہے وہ ہے سنت والی زندگی جب ہم سنت والی زندگی کو یعنی کہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سنت والی زندگی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے جو یعنی کہ خوشی غمی اپنا کاروبار اپنے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے ہیں یہ ہے اس کا مطلب یہ یعنی کہ تسبیح پھیری جانی ہے اور یعنی کہ دونبری کری جانی ہے ہمارا ذیب یہ بن گیا کہ مسجد تک ہم نے اعمال کرنے پس نماز پڑھ لی تسبیح پھیڑ لی اور جب بزار میں جائیں گے تو سنت جو ہے مسجد تک ہے اس کو ہم نے ادھر نہیں آنے دینا اللہ معافر میں یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم نے سنت کو یعنی کہ سنت کو اہمیت دی نہیں ہے ہمیں اچھے ہی لگتی سنت والی زندگی شادی ہو جائے تو کون سا ہم سنت والا کام کرتے ہیں اگر ہماری کوئی غمی آجائے تب ہم کیا کرتے ہیں ہمارا سفر حضر بتائیں سنت والی زندگی جب تک ہم نہیں اپنائیں گے پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھنا اس وقت تک دجال کے فتنے سے ہم نہیں بچ پائیں گے دجال اور اس کے فتنے سے اور اگر ہم سنت والی زندگی کو اپنا لیں گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں دجال کا فتنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا لیکن افسوس کی بات ہے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو سنت والی زندگی کو فالو کرتے ہیں فرائض بھی بڑی مشکل ادا ہوتے ہیں بہت مشکل ادا ہوتے ہیں تو میرے ناظرین اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے دجال کا ایک فتنہ ہے بہت خطرناک ہے دجل ہے دوکہ ہے فریب ہے اللہ سے بدعا کریں اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کر سکتے ہیں تو میرے ناظرین قربانی کے جب اپنا عید میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ قربانی کے جانوروں میں حصہ ڈالیں گورباہ کو گوشت دینے کے لیے اگر آپ کے پاس اللہ نے وہ صدی ہے تو آپ اس میں حصہ ضرور ڈالیں خصوصا جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان والے جو اہل خیر ہیں ان سے گزارش ہے تو یہ پیچھے میں نے آپ کو آئی بی آن نمبر اور جیز کا اس نمبر بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اللہ آپ کا دیا ہو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر دعاوں میں ضرور یاد کرنا السلام علیکم